بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے جنرل یایہ خان جنرل ایوب کو کھڑے لائن لگا کر ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا چودہ ستمبر انیس ستر کو نہایت ریلیکس حالت میں یایہ خان نے افواج پاکستان کے تقریباً چھے سو افسران سے آ کر اس طرح خطاب کیا کہ جیسے اقتدار سنبال کر اس نے میدان مار لیا وہ ازادانہ انتخابات کرائے گا وغیرہ وغیرہ یایہ خان نے اپنی تقریب بڑی غیر روایتی طور پر شروع کی یہ وہ افسوس کا اظہار کر کے کہنے لگا کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے وہ سیاسی معاملات میں علج کر غیر لڑاکہ قسم کا فوجی بن کر رہ گیا ہے اور تم لوگ مجھے لانگری بہشتیوں کے زمرے میں ڈال سکتے ہو کہ میں تو فن سپاگری کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا اس طرز میں یایہ خان لڑاکہ فوجیوں کو بھی تکبر دلا کر بے وقوف بنا رہا تھا کہ وہ ان سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہے یہ ایک قسم کی چاپلوسی بھی تھی کہ لڑاکہ فوجی ہی سپریم ہے ورنہ ملک کا صدر بھی لانگریوں اور بہشتیوں کے زمرے میں آتا ہے اس کے بعد یایہ خان نے ملک کے سیاستدانوں کے بارے میں بڑی تفصیلی باتیں کی کہ ان میں اکثریت کم فہموں کی ہے اور وہ مجھے تحصیل دار یا تھانے دار سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ایسے کام کرا دوں بین الاقوامی معاملات کی ان کو ذرہ بر شدبت نہیں اور میں حیران ہوں کہ یہ لوگ حکومت کیسے چلائیں گے تو ہم فوجیوں کو اس ملک کو کافی عرصے تک اپنا چھاتا یعنی سہارا مہیا کرنا ہوگا اپنی تقریر کے بعد جب یایہ خان نے کھلے دل سے سوالات کی دعوت دی تو چاپلوسی کرنے والوں نے ان کی تعریف میں زمین اور آسمان ملا دئیے لیکن ایک میجر افضل بھی موجود تھا جو ملک کی محبت میں اتنا اندہ ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی کہلواتا تھا وہ کھڑا ہوا اس کے بقول ایسے لگا جیسے کہ مجھے کسی غیبی طاقت نے کھڑا کر دیا ہو اس نے سینہ تان کر انجام سے بے نیاز ہو کر اس نے جنرل جا جا سے کہا کہ جناب صدر مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ چھاتا یعنی قوت جس پر آپ گھمنڈ کر رہے ہیں پاش پاش ہو جائے گی اور آپ ملک کے ٹکڑے ہونے پر صدارت کریں گے سب حال پر سناٹا چھا گیا یایہ خان نے کہا تم سوال کیا کرنا چاہتے ہو اس نے جواب دیا جناب صدر میں نے تو کوئی سوال نہیں کیا بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے کہ فضا میں یہ ریکارڈ ہو جائے کہ چھے سو افسران میں سے ایک نے کلمہ حق کہہ ڈالا یایہ خان نے کہا تم آگے آؤ جس میں مقصد اسے ڈرانا تھا تو اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کی کہ جناب میں آگے آنے سے نہیں ڈرتا اور اپنا بیان پھر دورا دیا ہے کہ یہ حقیقت ہے جس سے آپ لوگوں کو اگہ کر رہا ہوں یایہ خان نے کہا ایسا کیوں ہوگا اس نے جواب دیا اس لیے کہ آپ نے جو صورتحال بیان کی ہے وہ تو ٹانگے کا کوچوان بھی جانتا ہے آپ ملک رہنما ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کا رول کیا ہوگا اور آپ حالات کو کیسے کنٹرول کریں گے یایہ خان نے کہا کہ میں کوئی فقیر ہوں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے اس افسر نے کہا جناب لیڈرشپ کے اسباق میں پڑھایا جاتا ہے کہ لیڈر قوم کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے اور آگے آگے بھی چلتا ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا ہونے والا ہے اور وہ ایسے مشیر مقرر کرتا ہے جو اس کو اصل صورتحال سے اگاہ کریں یایہ خان نے کہا میں کس کو مشیر مقرر کروں اس نے کہا مجھ جیسے لوگوں کو اور نہ ان سرخ فیتے والوں کو جو اپنی کرسیوں پر خوش ہیں اور آپ کو بھی سچ نہیں بتلائیں گے مجھ سے تھوڑا سا سچ سن لیں باقی میں لکھ کر بھیج دوں گا اور وہ سچ یہ ہے کہ ان شراب کی بوتلوں کو زہیر و دین بابر کی طرح توڑ دو اور خود بھی توبہ و ندامت کرو اور قوم سے بھی توبہ و ندامت کراؤ ہم کتنے بدقسمت قوم ہیں کہ زمین کی پوجہ یعنی پاک سرزمین شادباد کا ترانہ بجتا ہے تو ہم خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد سے اللہ تعالیٰ کے بلاوے کی اذان ہوتی ہے تو ہم کلبوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں اس قوم کو اسلام کے راستے پر لگا دو ورنہ عبرتناک انجام کے لئے تیار ہو جاؤ اور بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوئیں لیکن ناظرین عجیب صورتحال تھی یا یا خان تھرا رہا تھا اور اس کی اکثر ہواریوں کے چہرے اڑ چکے تھے یا یا خان کی تقریر پر پانی پھر چکا تھا اور جو محل اس نے اپنی کارکردگی کا تعمیر کیا تھا وہ دھڑام سے گر چکا تھا اس نے بے دلی سے کہا کہ اچھا میں تمہارے لکھے ہوئے مسابدے کا انتظار کروں گا اور اس کو یوں اس ناکام اجتماعہ کو ختم کرنے کا بہانہ مل گیا اب ناظرین ذرا اندازہ لگائیں کہ جس قوم کے سربراہوں کو ایک چھوٹا سا میجر یہ سچ سناتا ہے اور یہ کچھ سن کر سوائے چہرے لٹکانے کے علاوہ کوئی ایک سینئر کوئی رول نہیں ادا کرتا اس موقع پر صرف تین افسران برگیڈیر گزنفر کرنل محبوب الہی اور میجر عجیب حسین اس کے نزدیک باری باری آئے اور کہا مرحبا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے متقی آدمی کو کس قدر جرت اور حیبد عطا کی ہے ناظرین کاش یا یا خان اس میجر کے الفاظ کو سن لیتا تو آج پاکستان ان حالات سے نہ گزرتا ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ